ہمیں گے اور ایک ہے ہمیں گے اور سانیہ کھان آپ کو رہا ہمیں گے اور اکی طرح ہمیں گے ہمیں گے ہم روز ہمیں گے آج ہم آپ کو صفحہ کریں گے اگر آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بہت سارا شیئر کریں گے چکن سٹیم روست کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتاتے جائیں یہ ہوا ہے تقریباً ہم نے پورا اس طرح کر کے ہم نے کٹنگ نہیں کی اور واش کر کے اس کو ہم نے اس طرح کٹ لگا دیئے لال مش پاورڈر لیئے دو چمچ سوکھی دنیا لیئے ایک چمچ گرہ مسائلہ پاورڈر لیئے ایک چمچ نمک لیئے ایک چمچ ادرک لیسن پیسٹ لیئے ایک چمچ ثابت مرچے جو ہیں وہ ہم نے ایک چمچ لیئے ہم نے کٹوری فوڈس کلر ہم نے لیا ہوگا ہے یلو تھوڑا سا اب ہم تمام چیزوں کو چکن پر لگاتے ہیں اور اس کو تقریباً ہم نے دو گھنٹے کے لئے پر چھوڑنا ہے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے جتے ہم نے اس پہ دھین لگانے لگا دیئے اب ہم نے لال مش پاورڈر اس پہ لگانے ترہ کر کے مسائلہ پاورڈر اور سوکھی دنیا پاورڈر جو ہے ہم نے اس طرح کر کے لگا لینا اس پہ ادھرک لیزن پیسٹ یہ لگانے اس پہ پوری چکن پہ بہت اچھے سے مگ لگاتے ہیں اس پہ ساڑت مرچے ہم نے فوڈ کلر بہت اچھے سے اس پہ تمام مسائلہ ہم نے بہت اچھے سے اس پہ لگا لیئے تقریبا دو گھنٹے کے لئے اب ہم اس کو چھوڑتے ہیں اس طرح کر کے ہم نے سٹک کی مدد سے اس طرح کی سٹک لینے ہیں ہم نے اس طرح کر کے پر کر دینا وہ گھنٹے ہو چکی ہے ہماری چکن کو اب ہم اس کو سٹیم کرتے ہیں بدہ اوٹ اوون میں سٹیم کر رہی ہیں اس کو دیکھیں کونے جس ہے سالے سے مل چکے ہیں پہن لیے اس میں ہم نے جو چکن ہے اس میں سٹیم کرنا ہے اقریبا ایک گھنٹے کے لئے یہ یہ چکن کو رکھ دینا ایک ہنٹے کے لئے ہنٹے کے لئے ہنٹے کے بعد ہمارا چکن اس پوزیشن میں بکھنے کے بعد ہمارا چکن اس پوزیشن میں ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہیے دیکھیں چکن سٹیم روست اب ہم اس کو اتارتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم نے کلر دینا ہے اور اسے گھی میں فرائی کرنا ہے تھوڑا سا یہ اس میں ہم نے گھی جالے ہیں ایک چمچے گر بن زیادہ نہیں دیں گے تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد چکن ہم نے پکایا ہے سٹیم کیے وہ اس میں ہم نے رکھ دینا ہے گھی گرم ہو گیا ہے ہم نے آنٹ سو کر دینا ہے اور اس کو بھی لانا نہیں ہے بلکل اس کا بہت اچھا کے کلر ہے یہ سائیڈ سے کلر آ چکا ہے اب ہم نے سائیڈ چینج کر دیئے اسی دور تمام سائیڈے میں چینج کر دینا ہے اور اس طرح کلر دینا ہے یہ سنا اچھا ہمارا چکن سٹیم روز تیار ہو گیا ہے ویڈاؤ ڈھون کتنا زبردست بنا ہے بہت مزے کا حب چیز اس میں بہت اچھے سے گل مل چکی ہے اور یہ بہت اچھے سے بن گیا ہے نہ اس کا مسائلہ الگ ہوئے ہم نے بہت طریقے سے اس کا بنایا ہے اسٹرین سٹائل چکن سٹیم روز تیار ہے اگر آپ لوگوں کو میری ریسپے اچھے لگی تو پلیز لائک کیجئے ایک نئی ریسپے کے ساتھ ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ موسیقی